آپ دیکھ رہے ہیں اے آر پی بی چینلل سدارت میں پریس کانفرنس منقض کی گئی جس میں مولانا حسن فاروقی امیر سنی دعوت اسلامی نے میڈیا کے روبرو کانفرنس سے متعلق تفصیلات بتائی ڈاکٹر حافظ محمد سابر پاشا خادری ڈاکٹر مفتی عبدالواس احمد صوفی ڈاکٹر زاکر حسین نقشبندی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے بانی و نازی میں آلا جامعہ المومنات ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی خادری نے عراقین استقبالیہ کا خیر مقدم کیا مختلف مقامات پر الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا بشد جاری ہے اور حضرت نے اب فرما دیا ہے کہ ماشاءاللہ سنی دعوت اسلامی کی بھی حمیش آئے صحیح حضرت کی سرپرستی ہے اور حضرت کے والد ماجد شیف الاسلام حضرت اللہ مولانا حافظ اماری محمد التاف حسین فاروق اللہ محمد صاحب رحمہ اللہ مطبارک وطالعہ اس ادارے سے اور اس ادارے کی کار کردگی سے بیت پناہ پوش ہوتے اور دعاوں سے نواز کرے اور ان سال ہماری ایک سنگرن حضرت شیف الاسلام انتاف حسین فاروق میرمت اللہ علی پر دکتورا تحقیقی مطالبی وہ انشاءاللہ پیش کرے گی بیوابی ہوگا بہرحال سنی دعوت اسلامی اور جامت اور مومینات شروع سے ہی ایک دوسرے سے منسلک ہیں انشاءاللہ منسلک رہیں گے ایک دوسرے کا تعامن ہے ان کے استماد ہے تو ہمارے استماد ہیں حسان بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہم ہم حسان بھائی کے ساتھ ہیں شکر بزار رہے ہیں وہ یہاں تشریف لائے اپنی مہربانی سے کہہ چاہتا ہوں کہ مولانا صلی وسلی وزید رہا ہمارے على حبیبك سیدنا بنولانا محمد وعلى آلہ وصحبه اتنین اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة ورقنا عذاب النار اللہم ربنا آتنا ملد ذنک رحمتا وردد لنا من أمرنا رشتا اللہم رفع يسر ولا تعسر نا حیابتا حیابتا يا حب یا قیوم ردبنا اللہم آلین الحق حقا ورزبنا اتباعا فآلق الخير كله في الامور كلها ما علمنا منه وما لم نعلم بها ما علمنا منه وما لم نعلم اللہم ربنا جميع المؤمنين والمؤمناء والمسلمين والمسلمين ومجیب الدعواء ان اللہ وملائكته يصلون على الدب يا ایوالذین من صنع سلم زل وانعب وبارك على حبيثك سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به القرق وتقوى به الحبائج وتنال به الرغائق وحسن الخبات وصحبه اجمعین في كل لمحة ونفس بعادت كل معلوم ربك رب العزت عما يصفهم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم بحمد الله وبرکاته الحمد لله آج انتظامی امور کے لئے مشاورت تیجلاس ذمہ داراً کابل آیا گیا تھا جس میں علماء مشایخ کرام کی بھی شرکت رہی ہے مجھ کو بھی سعادت حاصل ہوئی اس اجلاس میں شرکت کی الحمد لله خصوصیت کے ساتھ تلنگانہ ریاست کے رہنے والوں کے لئے اور بالخصوص بالعموم سارے ہندوستان کی مسلمانوں کے لئے خواتین بالخصوص ان کے لئے یہ بڑی خوشائین بات ہے کہ جامعہ المومنات کی جانب سے دو یومی دو روزہ الحمد لله ملکی سطح پر کل ہند دو روزہ خواتین کانفرنس کا انعقاد عمل ملایا جا رہا ہے جو فیبروری کی گیارہ اور بارہ تاریخ کو عیدگاہ میرالم پر منقید ہونے جا رہی ہے سابق کی طرح الحمدللہ جس میں بڑے بڑے مفکر علماء اکرام مفتیان اعظام کے بھی بیانات ہوں گے ساتھے ساتھ مفتیات خواتین علمات اور بڑی بڑی وعیزات کے بھی اہم ترین عنوانات پر جو معاشرے کی ضرورت سے ہم آنگے ہیں انشاءاللہ ان پر ان کے بیانات بھی ہوں گے میں تمامی اسلامی خواتین سے بالخصوص میں گزارش کرتا ہوں مخلصانہ طور پر کہ وہ زیادہ سیدہ تعداد میں کثیر تعداد میں گیارہ اور بارہ فیبروری کو منقید ہونے والی جامعہ تلومینات کی دو روزہ قومی اور ملکی سطح پر منقید ہونے والی اس دو روزہ کانفریس میں شرکت فرمائیں اور بھرپور استفادہ فرمائیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تعارفی اجتماعات جہاں تک ابھی اجلاس کے دوران بھی مفتی مستان علی صاحب قبلہ نے بتایا کہ تقریبا ہندوستان بھر اور تقریبا ریاستوں کے دورے ہوئے ہیں جن میں علمات مفتیات بھی تشریف لے گئی ہیں اور خود ناظرم اعلی مفتی مستان علی صاحب قبلہ بھی تشریف لے گئے ہیں اور تعارفی اجتماعات تو تقریبا ریاستوں میں منقید ہوئے اور یہ جو بڑے پیمانے پر جو منقید ہونے والی جو یہ جو کانفرنس سے دو روزہ وہ تو حضرباد میں ہی کیونکہ مرکز جامعہ الممینات یہی ہیں تو یہی پر اس کا عین قادم میں لے جا رہا ہے مشاورتی اجلاس جیسا بتایا وحید صاحب وحید احمد ایڈکویٹ صاحب نے بتایا کہ تیرا تاریخ سے انشاءاللہ جنوری کی تیرا تاریخ کے بعد سے مرحلہ وار مختلف امور کے لیے اسی اجلاس کو منقید طرح کے کرنا ہی پڑتا ہے بڑے پیمانے پر ہے کیونکہ ہندوستان لیول پر اس ریاست تلنگانہ میں منقید ہونے والی کانفرنس ہیں تو اس کے لیے انتظامات بھی بڑے پیمانے پر ہوں گے تو اجلاس بھی اس کو بار بار رکھ کر انشاءاللہ اس تمام امور کو بحسن و خوبی انجام دینے کی پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوششیں کی جائیں گی انشاءاللہ